نمشکار دوستو میں ہوں نبین پارٹیدار اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس او ایم پی گہوں کے نریات کو لے کر مدھ پردیش کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا اور کسانوں کو بڑی خوشکبری مدھ پردیش کے سرکار نے دیئے اگر بات کی جائے تو کس طریقے سے سی ایم شیراسنگ چوان نے گوشنا کی گہوں کے نریات کو لے کر اس کی بڑی باتیں اگر کی جائے تو عمار پاس جان کری ہے جس میں بتا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے مدھ پردیش کے مکہ منترین ہے کہ مدھ پردیش میں گہوں کے بندار پردیش کی طاقتیں اسے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جائے گا ساتھ ایک بات کی جائے تو پردیش کا جو گہوں ایکسپورٹ کیا جائے گا اس پر منڈی ٹیکس نہیں لگا جائے گا یعنی کہ جس اس طریقے سے گہوں کو ایکسپورٹ کیا جائے گا تو اس پر کوئی منڈی ٹیکس نہیں لگے گا ساتھ اگر بات کی جائے تو اور بھی کئی بڑی باتیں جو ہے مدھ پردیش کے مکہ منتری سیراسنگ چوان نے کہی ہے جس میں اگر بات کی جائے تو بھوپال میں ایکسپورٹ سہل کے ذریعے نریاتوں کو ہر سویدہ اپلپت کرا جائے گی ساتھی پردیش میں ایک لائسنس پر کوئی بھی کمپنی یا ویپری کہیں سے بھی گہوں کھائیت سکتا ہے ساتھ اگر بات کی جائ جائے منڈی میں آن لائن نیلامی کی پرکیا اپلپت ہوگی ایک سپورٹ کسی اسٹھانی ویقتی سے پنجین کروا کر گیاوں کی خریدی کر سکتے ہیں گیاوں کے نریات کو لے کر مدھ پدیش کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کسانوں کو رات دی ہے اس وقت کی سب سے بڑی جانکاری بڑی اپ ڈیٹم آپ کو بتا رہے ہیں کسانوں سے جڑوی خبر ہے یہ کس طریقے سے مدھ پدیش کی سرکار نے گیاوں کو لے کر نیات کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیا ہے جو ہم نے آپ ت تک پوچھایا اس طرح کے تماعہ اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہا مرسا جائیں جائے وارت